بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اس سیشن میں ہم بات کریں گے نیٹورک ٹپولوجی کی لاس سیشن میں ہم نے کمپیوٹر نیٹورک کے بارے میں ڈیٹیل سٹڈی کیا تھا اور اس کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ ڈیفرنٹ فارمز کے اندر کمپیوٹر نیٹورک جو ہے وہ ڈیزائن کیے جاتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپس آویلیبل تھیں لین، وین، مین اس کو ڈیٹیل سٹڈی کیا تھا ہم نے اور اسی طرح ہمارے پاس جو لین لوکل ایریا نیٹورک ہوتے ہیں ان کو آپس میں کونیکٹ کرنے کے لیے ہم ڈیفرنٹ سٹرائٹیجیز استعمال کرتے ہیں ڈیفرنٹ پلاننگز ہوتی ہیں ڈیفرنٹ میکنیزمز ڈیفرنٹ تریقہ کار ہوتے ہیں جن کا استعمال کرتے ہوئے ہم کمپیوٹر نیٹورک اس کو آپس میں کمبائن کرتے ہیں سو کمپیوٹر نیٹورک ٹپولوجی کیا ہوتی ہے the arrangement of computers in a network is called نیٹورک ٹپولوجی آپ کس طریقے سے کمپیوٹرز کو آپس میں کونیکٹ کرتے ہیں arrange کس طرح سے کرتے ہیں اور کس طرح سے جوڑتے ہیں اس کو ہم نیٹورک ٹپولوجی کا نام دیتے ہیں یا پھر اس کو کچھ اس طرح بھی ڈیفائن کیا جاتا ہے the physical layout of the network is called نیٹورک ٹپولوجی کہ physically computer machines آپس میں کس طرح connected ہیں کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑی بھی ہیں اس mechanism کو بھی اس physical layout کو بھی ہم نیٹورک ٹپولوجی کا نام دیتے ہیں تھرڈ نمبر پہ ایک definition اور بھی ہے the scheme of connecting a number of computers in a form of a network is called نیٹورک ٹپولوجی سو آپ کے پاس تین different definitions ہیں جو آپ کو suitable ہے آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں یاد کر سکتے ہیں important چیز کیا ہے ٹپولوجی کا مطلب کیا ہوتا ہے layout physical layout یا style of arrangement یا وہ scheme جس کے through machines آپس میں connected ہوتی ہیں آپ computers کو ایک دوسرے کے ساتھ جو link کرتے ہیں جوڑتے ہیں اس arrangement کو اس physical layout کو ہم ٹپولوجی کا نام دیتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس different کچھ ٹپولوجی available ہیں there are following network topologies used to form our network جیسے کہ bust topology ہے start topology ہے ring topology ہے mesh head pre topology ہے اس طرح different ہمارے پاس جو ہے وہ topology schemes available ہیں ہر ایک topology کا اپنا ایک فائدہ ہے اپنے نقصانات بھی ہیں ان کے استعمالات بھی ہیں ہر جگہ پہ جب بھی ہم computer network design کرتے ہیں تو یاد رکھئے گا کہ different strategies کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ different problem scenarios کے اندر different style کی topologies جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں so let's start with the bust topology bust topology میں کیا ہوتا ہے جی in bust topology all computers اور nodes nodes ہم last session میں پڑھ چکے ہیں computer network کے topic میں network میں آپ کے جو computer ہوتا ہے اسے ہم node کہتے ہیں اسے client بھی کہتے ہیں اور اسے terminal بھی کہتے ہیں اسے terminator بھی کہتے ہیں so in bust topology all computer اور nodes are connected to our common communication media آپ کے پاس center میں basically ایک wire ہوتی ہے جس کو ہم backbone بھی کہتے ہیں اسے bust بھی کہتے ہیں چونکہ وہ ایک main bust کے ساتھ سارے connected ہوتے ہیں یہ بات ہم نے computer architecture میں اچھے طریقے سے understand گی تھی computer کے اندر جتنی computer terminology کے اندر جتنی بھی تارے ہوتی ہیں ان wires کو bust کا نام دیتے ہیں تو چونکہ اس topology کا is used as a communication medium تو communication channel کے طور پہ ہم جو ایک central wire استعمال کرتے ہیں وہ ایک خاص قسم کی wire ہوتی ہے this central wire is called bus or backbone اسے bus بھی کہتے ہیں اور backbone بھی کہتے ہیں اور اسی کی وجہ سے ہم اسے bus topology کہتے ہیں all the computers are attached to the bus اور اس network کے اندر جتنے بھی computer آپ نے connect کرنے ہوتے ہیں وہ سارے اس central wire کے ساتھ connected ہوتے ہیں the ends of the bus are closed with the terminators اس تار کے اس bus کے دونوں end پہ ایک special device استعمال ہوتی component استعمال ہوتا ہے جسے terminator کہتے ہیں a جب signal اس bus میں travel کرتے ہیں تو ایک end پہ آتے ہیں تو وہ destroy ہو سکتے ہیں signal line سے باہر جا کے bus سے باہر جا کے out ہو سکتا ہے تو یہ terminal کیا کرتے ہیں terminators کیا کرتے ہیں اس کو absorb کر کے نہ boost up کرتے ہیں تاکہ وہ wire کے اندر ہی رہے اور wire کے اندر جو signal بیجا تو وہ ضروری تو نہیں کہ وہ ایک طرف ہی جائے وہ آگے d سے آگے بھی جا سکتا ہے تو آگے end پہ terminator نہیں ہوگا تو signal destroy ہو جائے گا تو destruction سے بچانے کے لیے ہم terminator use کرتے ہیں جو special device ہوتی ہے جو signal کو absorb کرتا اور boost up کر کے دوبارہ اس bus کے اندر اس کو بجوا دیتا ہے so that is an example of bus apology آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں terminator لگے ہیں دونوں end جو کیا کرتے ہیں signal کو absorb کر boost up کرتے ہیں تاکہ wire کے اندر ہی رہے جو ہر computer ہے وہ T connector کے ساتھ connected ہوتا ہے یہ بھی خاص D یا ABC D جس نام دینا چاہے آپ ان کو دے سکتے ہیں تو یہ bus topology کی ایک physical layout ہے advantages کی بات کریں تو it is very simple and reliable for very small network جہاں چھوٹے computer کے network بنانے ہوتے نا وہاں پر نورمال ہم اس کو استعمال کرتے ہیں بڑا simple ہے reliable بھی ہے it can easily be extended to include more computers in the network کیا کریں گے simple آپ یہاں سے terminator اتاریں گے یہاں پر T connector لگا گے machine connect کریں اور آگے ایک اور وائل لگا کے اس کے end پر terminator attach کر دیں گے تو اس لئے اس کے اندر نیا computer add کرنا یا extend کرنا بڑا work stations are affected پورے network بڑا کر ہو جاتا ایک computer کے خراب ہونے سے پورا network disturbed ہوتا ہے it can be used only for a few computers 3 4 computers normally ہم اس کو استعمال کرتے ہیں as the number of computers increase جیسے آپ computers add کرتے جائیں گے the network gets slower وہ network آپ slow سے slow ہوتا جائے گا تو جتنا load پڑتا جائے گا اتنا network speed slow ہوتی جائے so it is difficult to troubleshoot a bus اگر central wire خراب ہو جاتی ہے تو اس کو troubleshoot کرنا ٹھیک کرنا تو وہ بڑا مہنگا پڑ سکتا ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے so if the bus cable is damaged اگر وہ damage ہو جاتی ہے تو whole network goes down پورا network کا بیڑا گھ ہو جاتا ہے چونکہ یہ خاص قسم کی cable ہوتی ہے اور اس کا خاص ایک purpose ہوتا ہے so that is a bust topology okay next number پہ ہمارے پاس ring topology ring topology it looks like a ring جس طرح hand ring ہوتی ہے ring circle type shape ring topology form in ring topology each computer is connected to two adjacent nodes adjacent node کا مطلب ہوتا ایک آگے اور ایک پیچھے ایک تار ہوتی ہے جس wire کے ایک سرے پہ computer A اور دوسرے پہ دوسرا computer ہے اب تیسرا computer کیا ہوگا کہ اس کمپیوٹر کا connection جو ہوگا وہ A کے ساتھ بھی ہے B کے ساتھ بھی ہے وہ ایک circle کی form بن جائے گی like this میں آپ کو image دکھا دیتا ہوں کہ دیکھ لیں کہ اس کے ساتھ یہ connected ہے تو ring کی form میں ہے so each computer or node is connected to the next computer and the last computer is connected to the first thus a ring topology signals do not weaken as every computer retransmit the signal سب سے بڑا advantage ہی ہے کہ signal اس میں کبھی بھی destroy نہیں ہوتا weak نہیں ہوتا چونکہ ہر computer کے اندر اس کو boost up کرتا اور ساتھ retransmit کر دیتا آگے تو اس سے وہ powerful ہو جاتا ہے all computers on the ring have equal access to the network ہر computer ایک controller main نہیں ہوتا سارے ایک جیسے ہوتے ہیں so ring networks are moderately easy to install اس کو install کرنا بڑے انتہائی حسان ہے صرف plug-in کرتے ہیں اور settings ہوتی ہیں تو بڑے آرام سے form ہو جاتا ہے جہاں فائدہ ہیں وہ نقصان بھی ہے signal break in the cable can disturb the entire network ایک single break آتا ہے کوئی چھوٹی سی problem آتی ہے ایک computer کے اندر تو وہ پورے network کا بیڑا کر دے گا it is difficult to manage the ring network because it is difficult to add or remove a single computer a computer nik nik al nik nik kya computer add to that is a disadvantage of this topology so it is expensive دو network connector چاہیے land card چاہیے دو اور اس کے علاوہ جو وہ cable بھی زیادہ استعمال ہوتی ہے تو definitely expensive web bus کے مقابلے میں so ring topology جو ہے وہ کئی جمہوں پہ استعمال ہوتی ہے جہاں پہ ضرورت پڑتی ہے وہ پہ اس کو استعمال بھی کرتے ہیں